بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل قدتم من لسانی اپنے قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزے سامین اللہ سبحان وطالعہ نے فرمایا جان لو اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ میں نے سنا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ سبحان وطالعہ پر توقع کرو جس طرح اللہ سبحان وطالعہ پر توقع کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ صبح بھوکھیں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں موزے سامین اسی طرح اللہ سبحان وطالعہ کے فیصلوں میں ضرب بھی ہے تقسیم بھی ہے نفی بھی ہے اور جمع بھی ہے جو اللہ سے راضی ہے وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہے اور جو اللہ کے فیصلوں میں اللہ کو دیکھتا ہے وہ ضرب نفی جمع اور تقسیم میں نہیں علجتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کو اللہ سبحان وطالعہ کی رضا سمجھتا ہے اللہ سبحان وطالعہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالتا ہے مسکرائیے اچھا سوچئے اور اللہ سبحان وطالعہ سے اچھا گمان رکھئے کیونکہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ سبحان وطالعہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے جزاک اللہ خیئے موسیقا موسیقا